اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے جو ہے conversion اپی آئی کو ٹیک کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے ویب سائٹ پہ conversion اپی آئی کو انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے جو ہے ہمیں accurate data provide کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ پیکزل سے difference ہے اور آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پھر آپ یہ کے لئے بہت beneficial رہے گی تو ویڈیو سائٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں آپ کے لئے good news ہے جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے ایک گروپ بنا لیا جس میں جو ہے ایک community group ہے جو کہ میرے جیسے اور بھی لوگ اس میں include ہیں جس میں آپ کے ہر question کا answer دیا جائے گا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے اس میں solution بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے in future میں وہ بہت بڑا group بننے والا ہے جس میں جو ہے آپ کو بہت ساری opportunity avail کرنے کا موقع ملے گا پیٹ task ہوں گے اس میں ٹھیک ہے آپ کو projects میں مل سکتے ہیں تو میں آپ کو invite کرتا ہوں آپ کے میرا وہ group آپ join کریں آپ کو description میں آپ کو اس کا link مل جائے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے adminager میں آنے کے بعد آپ نے آنے اپنے event manager میں ٹھیک ہے event manager میں آنے کے بعد تو آپ کے پاس نیا interface open ہو جائے گا نیا interface open ہونے کے بعد میں نے تو پہلے سے install کیا ہوا ہے conversion API ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ کے پاس browser سے کس طرح سے آپ کے پاس data آتا ہے اور server سے آپ سے کس طرح data آتا ہے میں ان کے pixel کے تھو جو data ہمارے پاس وہ کس form میں ہوتا ہے اور جو ہمارے پر conversion API جو ہوتا ہے میں انسٹال کی تھی پریویس ویڈیو میں تو وہ کس طرح سے آپ کے پاس data آتا ہے تو کچھ لوگ جائے وہ اس میں یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس duplicate data آ رہا ہے تو duplicate میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے duplicate ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری pixel میں کوئی فالٹ ہے یا conversion API جو ہم نے اسٹال کی اس میں کوئی فالٹ ہے تو وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے جو وہ duplicate data ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے آہ سلو ویڈیو بنے گی اور تھوڑا سی لیندھ ہی بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ایک پہلے سے conversion API جو اپنی ویب سیٹ پر انسٹال کیا ہوئے اور پکزل بھی کیا ہوئے تو یہ دیکھیں میرے پاس دو ایمٹ آرے ایک بروڈر سے آرہا ہے ایک سرور سے آرہا ہے جو جو میچ ڈائیپ ہے وہ exact� مچ ڈائیپ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک جو سرور سے آرہا ہوتا ہے ایک اس کا ہمیں دکھار ہوت ہے duplicate ٹھیک ہے ایک جو ہمارے پڑک آرہا ہے تو اس کا دکھار ہوتا ہے تو آپ نے یہं confused نہیں ہونا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا data جو accurate آرہا ہے کہ سرور سے بھی مائچ ہو interpretation اور جو آپ کا لگ sorta ویڈیو سوا اس معنی سے میچ ہو کے آپ کے پاس data آرہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو بتاتے کی طرح کرنے میں آپ نے ٹ remote terminal کس سرے ٹرس کرسکتے ہیں آپ نے جانے سرٹنگ میں گھروںہ اور سوری میں ٹیہوں ٹیٹس ٹیونڈ میں ، سے ٹھیک اور ٹیسٹ ٹیونڈarel OL v آنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ملتے ہیں آپ کیا ٹیسٹ کرنے چاہتے آپ либо براؤزر ایوانٹس کرنے کا چاہتے ہیں تو سرور ایوانٹس میں صرف مہیند ہے کہتے ہیں اور بلاوزر ڈیونٹس کے لی foundہ جو رب پیکزل کے تمرedi پہ انسٹل premises یا ایمر سیٹ اپ ٹول کے ثلو آپ جب ویب سائٹ پہ براؤزر پہ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جو آپ کرویجن اپی ای کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے سمپل یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کوپی میں کرنے کے بعد آپ نے جانا اپنی ویب سائٹ پہ اور آپ نے جانا ہے پکزل یور سائٹ جو اس کا پکزل کا جو پکزل نہیں سوری پلگینز کا جو ڈیش بورڈ ہے وہاں جانا ہے آپ نے یہاں آنے کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے فیس بک کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو بتایا گیا یہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں اپنے ٹیسٹ ایون کوڈ یہاں پوٹ کرنا ہے یہاں پیس کر دینا ٹھیک ہے اور آپ نے نیچے جانا ہے اس کو نیچے جانے کے بعد یہاں آپ نے سیف کر دینا ہے یہ تھا کہ آپ ٹیسٹ کے سیس کے بعد آپ نے اس پہ آپ نے ٹیپ پہ اپنی ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اپنی ڈومین کوپی کریں ٹھیک ہے اور آپ ڈیفرنٹ سٹیپ میں جا کے آپ اپنی ویب سائٹ پہ اوپن کر لیں ڈیفرنٹ سٹیپ پہ آپ نے جب اوپن کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ٹریک ہوگا وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ ٹیسٹنگ فیس کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ٹیسٹ کریں یہ آپ کچھ بھی اگزیمپل دے دیں آپ کچھ بھی نمبر آپ لکھ دیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے نمبر لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر لیڈ آگا اس نے ہم نے کر لیا یہاں پہ بھی ہم کر لیتے ہیں دوسری ٹیپ پہ ٹھیک ہے اس نے پیج ویو کا اپنے ٹرگر ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کو بتاتا رہے گا یہ پکزل کے لیے ہوتا ٹھیک ہے پیج ویو کا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے لیکن آپ نے جانا اپنے ایونٹ منیجر میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اب ابھی جو میں نے کیا ٹھیک ہے آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں ٹین تھرٹی ون اور میری سکرین پہ بھی ٹین تھرٹی ون ہے ٹھیک ہے تو امین کے ایک جو ہے بروزر سے آ رہا ٹھیک ہے دوسرا جو ہے سرور سے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو ایونٹ جو ہم نے جو ہم نے انسٹال کی ہے کنورجن ایپئی وہ بیسٹ ہے ڈبلیکیٹ کا جو ہوتا ہے وہ آتا ہے سرور سے ٹھیک ہے اگر سرور کا نہیں ہوتا تو یہاں پہ سے آپ کو بروزر دکھائے جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا مطلب ہے آپ کا کنورجن ایپئی آپ کا ٹھیک سے انسٹال نہیں ہوا وہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا بھی ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو دکھا رہے ہوتا ہے گرین آپ کے ساتھ ڈاؤڈ بن آدھا ٹھیک اس کے بعد ریسیونک ایکٹیوٹی مطلب کہ ابھی جو آپ کے ایکٹیوٹی کو ٹریک کیا جا رہا ہے جو آپ ابھی ٹیپ اوپن کر کے آئے ہیں اس کے بعد آپ کے کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسرے جو آپ نے کچھ کیا ہوگا آپ کا جو ٹریک ہوا ہوگا ایونٹ اس کا بھی آپ کو ڈیٹا یہاں مل جائے گا ابھی ریسیونک ایکٹیوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ کی پوچھنے دیں کہ ڈبلیکیٹ کیا ہوتا ہے ڈبلیکیٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک آپ کا سرور سے آر ایک براؤزر سے آرہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا ایونٹ جو وہ ٹھیک سے ٹریک ہو رہا ہے آپ کے پاس آ رہی ہے دونوں طرف سے براوزر سے بھی اور سرور والی سائٹ سے بھی تو اس کا یہ مطلب ہے اگر براوزر سرور والی سائٹ سے نہیں آتی تو یہاں آپ کو simple ایک کی براؤزر سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جس طرح یہ ہے براوزر ہو گیا ٹھیک ہے یا لیڈ کا جو ایونٹ ہے یہ آپ کو براوزر سے مل رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کو صرف براوزر سے ملے گا آپ نے اس کو پرشان نہیں ہونا اور آپ کو اب کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے